السلام علیکم دوستوں تو دا پوائنٹ اسلامک انفورمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستوں یہ میرا سیکنڈ چینل ہے اس میں میں احادیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اپلوٹ کرتا ہوں اس کا لنک دسکریپشن میں دیا ہوا ہے آپ بھی وزیٹ کریں آکے بسم اللہ الرحمن الرحیم دروش شریف فرمان مصطویٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم درود فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ لا جواب درود ہے فضائل بیان کرنا ممکن نہیں حضرت خاتون جنت فی سیدنا نیسا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے منصوب ہے اس درود پاک کو پڑھنے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ ان گنت ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے قریب تر ہونے کے لیے یہ درود ایک عالی ورد ہے اللہم سلی علیہ من روحوہ محراب الارواح والملائکت والمکون اللہم سلی علیہ من ہوا امام الانبیائی والمرسلین اللہم سلی علیہ من ہوا امام اہل جنتیہی عباد اللہ المؤمنین درود اہل بیت یہ ایک ایسا عجیبہ برکت درود ہے جس کی تعلیم حضرت مولا علیہ مشکل کشاہ شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خود فرمائی ہے شفا شریف میں بھی قاضی آئیاز رحمت اللہ علیہ نے اس کا انکشاف کیا ہے اللہم سلی علیہ سیدنا محمد النبی جل الامیجی وعالی علیہ وسحبہ وسلم عددہ معلمتہ وزینتہ معلمتہ ومیعہ معلمتہ چار عظیم فائدے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھے تو یہ کلمات اس کے لئے فقر و فاقع سے حفاظت کا ذریعہ اور قبر کی وحشت و تنہائی میں انصیت کا باعث ہوگی اور ان کلمات کی برکت سے پڑھنے والا غنہ ظاہری و باطنی حاصل کر لے گا اور قیامت کے دن ان کلمات کی برکت سے وہ جنت کے درازے پر دستخط دے گا حضورت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق وعدل امین فضیلت جو انسان روزانہ سو بار اس کا وٹ کرے گا اس کی روزی میں برکت ہوگی عذاب قبر سے بچا رہے گا موت کے وقت اس کی روح کے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے یہ کلمہ روزہ انور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جالی مبارک پر بھی لکھا گیا ہے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں ہے ملائزہ فرمائیے احمد اور حاکم نے بسند صحیح امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یاسر سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دو شخص سب سے زیادہ شکی ہیں ایک تو آل ثمود اور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹنی کی کونچے کاٹنے والا اور دوسرا جو تمہارے سر پر تلوار مارے گا اور تمہاری داری خون میں تر بتر ہو جائے گی علامہ دمری حیوت الحیوان میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ قلف حارون رشید شکار کھیلنے کے لئے نکلا اس نے اپنے چیتوں کو شکار پر چھوڑا شکار دوڑ کر ایک قبر کے پاس جا کر پھیر گیا چیتے بھی قبر سے دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے حارون رشید اس بات سے سکت حیران ہوا کہ اتنے میں ایک شخص آ گیا جس کو حالات معلوم تھے اس نے کہا امیر المومنین یہ قبر انور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے حارون رشید نے کہا تجھے کیوں کر معلوم ہوا اس نے کہا میرا باپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قبر کی زیارت کے لئے آیا کرتا تھا اور وہ اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لایا کرتے تھے اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس قبر انور کی زیارت کو آتے تھے اور امام زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پورا علم حاصل تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بڑی کامیابی دشمن پر احسان کرنا ایک طرح کی بڑی کامیابی ذکر خیر ایک بہت امدہ غنیمت نیک اولاد ایک اچھا ذکر توفیق ایز دی ایک نہایت اچھا حصہ اور توازے بہت امدہ شرافت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نفع بخش سرمایا خالص ایمان بلہ اور لوگوں سے نیکی و احسان کرنا قیامت کے دن کے لئے بہتری نفع بخش سرمایا ہے حضرت غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نیکیوں کے دفتروں کو علت پلٹ کر کے دیکھا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھانا کھلانے سے بہتر نیکی نہیں ملی حضرت غوث عظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا کاش کی میں اللہ کی تمام مخلوق کو کھانا کھلاتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نامکمل ایمان جب تک مومن خوشحالی کو فتنہ اور بلہ کو نعمت نہ خیال کرے تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا امن سے بڑھ کر کوئی اچھی اور بڑی نعمت پر بھلائی نہیں اور دے کر جتلانے سے بڑھ کر زیادہ بری کوئی برائی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غلطیوں کا تدارک اچھی طرح سے کشادہ پہشانی رہنا کامیابی کی علامت اور اپنی غلطیوں کا امدہ طور سے تدارک کرنا سہلائیت نکوئی کی نشانی ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو تم پر زیادہ تنقید کرتا ہے وہ تمہارا واقعی اور حقیقی دوست ہے اور جو تمہاری تعریف کرتا ہے وہ گویا تمہارا دشمن ہے سیدی حضرت علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشاد گرامی ہے جس کسی کو کوئی حاجت در پیش ہو تو وہ ہزار مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے انشاءاللہ حاجت پوری ہوگی حضرت غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ درود شریف کا مطلب پیروی کرنا اور حرمت کرنا بھی ہے دراصل درود شریف ایک دعا بھی ہے جس سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت طلب کی جاتی ہے اور سلامتی بھی طلب کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین اصاف تین اصاف ایسے ہیں کہ جس شخص میں موجود ہوں وہ کامل ایمان ہے پہلا جب راضی اور خوش ہو تو خوشی میں آ کر کوئی برا کام نہ کرے دوسرا جب ناخوش ہو تو ناخوشی کے باعث حق سے باہر نہ ہو جائے تیسرا جب قدرت پائے تو کسی سے کوئی ایسی چیز نہ لے جو اس کی نہ ہو غزوہ بدر حق و باطل کے اس پہلے معرکہ میں جب قریش کی صف سے تین بہادر جو بڑے نامی تھے نکل کر مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو ان کی دعوت پر تین انساریوں نے لبیک کہا قریش کے بہادروں نے ان کا نام و نصف پوچھا جب یہ معلوم ہوا کہ یہ یسرب کے نوجوان ہیں تو لنے سے انکار کر دیا اور حضرت کو پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر آدمی بھیجو اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے تین عزیزوں کے نام لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں اپنے حریفوں کے سامنے میدان میں آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں تتغ کر دیا اس کے بعد جھپٹ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی اور ان کی حریف شعبہ کو بھی قتل کر دیا مشرقین نے تیش میں آ کر عام حملہ کر دیا یہ دیکھ کر مجاہدین بھی نعرہ تکبیر کے ساتھ کفار میں گز گئے اور عام جنگ شروع ہو گئی شیرِ خدا نے صفے کی صفے اُلڑ دیں اور ذلفِ کار حیدری نے بجلی کی طرح چمک چمک کے ادائی اسلام کے جسموں کو جہنم کا اندھن بنایا اس پیکر شجاعت نے اس مارکہ میں اکیس کفار کو جہنم وسال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایمان کا دار و مدار ایمان کا دار و مدار امانت داری پر ہے اور کشادہ روی سے پیش آنا بھی ایک نیکی ہے اس کے حقیقی حضرت شہنشاہ بغداد غوث ساکلین عبدالقادل جلانی قدوس سہرہ النورانی کا فرمانِ عالی شان ہے جب تم دنیا کی بے شباطی باطل اور فریب کی وجہ سے اتائش کرنے والی لذتیں اور ہلاکت میں ڈالنے والی ترغیبات کو دیکھو تو انہیں ایسا خیال کیجئے کہ جیسے کوئی نقا شخص رافعہ حاجت کی حالت میں ہو جس طرح کہ تو خود کو اس کی بدبو اور ستر سے محفوظ کرنے کے لیے صحیح کرتا ہے اسی طرح کے بے شباط محول اور مر جانے والی خواہشات سے محیط اور علیدہ رہو دنیا میں تمہارے نصیب میں جو کچھ لکھا ہے وہ تجھے ہر صورت مل جائے گا اللہ رب العالمین نے نبی کریم غیب دان علیہ السلام سے فرمایا اے پیارے حبیب ہم نے جو دنیاوی اشیاء کافروں کو دی ہیں ان کی طرف نگاہ تک بھی نہ فرمانا ان لوگوں کے لیے تو یہ چیزیں اسائش میں امتحان ہیں لیکن رزق الائی سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے شفاعت حاصل کرنے والا دروش شریف حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو تحریر کیا ہے کہ یہ دروش شریف سات جمعے کے دن سات بار پڑھنے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے اللہ حما صلی علیہ سیدنا محمد صلوات القرامی بیہا مثوہ بیہی وَيْتُشْرِّفُ بِهَا اُقْبَاتِ وَتُبَلِّغُ بِهَا يَوْمَ الْقِیَامَتِ بِنَاهُ وَرَدَاهُ حَذِهِ السَّلَوَاتِ تَعَظِيمًا تَحَقُمْ يَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر حساب کتاب جنت تفسیر روح البیان میں صاف طور پر درج ہے کہ جو شخص اس دروش شریف کو وظیفے کے طور پر پڑھتا ہے تو اسے میدان حشر میں بغیر حساب کتاب کے سب کچھ ملے گا دروش شریف پڑھنے والا آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوگا اور جنت میں بہت بڑے درجات پائے گا دین اور دنیا میں ہر خطرے سے بچا رہے گا حضرت بابا فرید شکر گنج بخش رحمت اللہ علیہ اس دروش شریف کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ درود تمام درودوں سے افضل ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد نبی اللہ حافظ دوستوں دوستوں اپنا خیال لکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہامی و ناصر ہو